اس کے ساتھ ہی میں شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں میرے اور آپ کے دل کی دھڑکن شیر پاکستان حضرت مولانا الحاج منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائے گے اور میں ان کو تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ طبیعت کی خرابی کے باوجود ہمارے دعوت پر یہاں تشریف لائے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے خطاب فرمائے گے فضیلت الشیخ حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِينَ بلگِ اسلام فاضلِ نوجوان حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی جاندار اور شاندار خطاب فرما چکے ہیں تھوڑی جی ایک کو کم کر دیو تھوڑی جی ممولی اناد خطاب لا جواب تو بات رائے ونڈ دی جماعت میں بہت زیادہ مبارک بڑا بہترین انتظام اور بڑا بچے آن دی محنت کا وشکاری صاحب دی کوشش قرآن پاک حفظ کرنا بچے آن دا بڑی اللہ دی رحمت و رسدہ احسان ہے قرآن پاک نو پڑھنا اور قرآن پاک تے عمل کرنا اور قرآن پاک نو سننا عجر ہی عجرے قرآن پاک نو سننا اور قرآن پاک نو پڑھنا اور پھر ہو دی تے عمل کرنا بہت بڑے عزاز دی باتیں تسی رائی وینڈ والے بڑی محبت کر دیو بڑا پیار کر دیو اور بڑا احترام اور بڑی عزت کر دیو میں پڑھے واسطے دعا گو ہاں مگر ساڑھی ساڑھی قفیتیں ہیں بس شکریہ اور نیچے ساڑھی قفیتیں ہیں اور ساڑھی نویتیں ہیں اور ساڑھی اوقاتیں ہیں کہ بھران زندگی تھی بھران زندگی تھی اور میں خاک چانتا تھا خالد خان صاحب محمد عساق پٹی صاحب اور دیگر احباب انتظامیہ مسجد دی ساڑھی اوقات میں تو انہوں اپنی اوقات دستر لگا بھران زندگی تھی اور میں خاک چانتا تھا اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا ساری یہ باتا ہوں اللہ دے قرآن دیا نے ساریاں روڑکا نبی علیہ السلام دیزاد پاک دے فرمان دیا یہ اپنا کام بخوا گیا ہے پھر چلا اللہ میرے دوستو میں مولانا محمدی صاحب دے خطاب دی تعید دے اندر چند باتاں کرنی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرمان دے وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُمِنِينَ فرمایا مومنہ دی مدد کرنا اے ساڑھا حق بند ہے حدیث پاک دے الفاظ تو انہوں میں سنانا چاہنا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عَجَبَلْ لِي عَمْرِ الْمُومِنِ فرمایا کہ مومن دا اللہ دینار کیسا پیارا معامل ہے اِنَّا عَمْرَهُ قُلَّهُ لَهُ خَيْرِ سارے معاملات دے اندر مومن دے سارے معاملات دے اندر خیر ہی خیر ہے یہ نبی علیہ السلام فرمارے صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس طور کے جڑے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسَ ذَالِكَ لِي عَحَدٍ إِلَّا لِي مُومِنِ فرمایا اِن جڑا ازازے اور اِن جڑا تاجے اور اِن جڑا کامیابیدہ رازے اِن صرف مومن واسطے وے کسی اور واسطے نہیں وَالَيْسَ ذَالِكَ لِي عَحَدٍ إِلَّا لِي مُومِنِ اِن سیرا مومن واسطے ازاز ہے کہ اُدھے سارے معاملات دے اندر خیر ہی خیر ہے اور اُس دا اللہ دے نال معاملہ کتنا پیارا اور کتنا انوکھا ہے اور اِس دوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جڑا مومنو خوشی مل دیئے شاکارہ شکر کر دیں فکانا خیر اللہ اِن واسطے بیترے اور جڑا اِن کوئی تکلیف آن دیئے سوابارہ سبر کر دیں فکانا خیر اللہ اِن واسطے بیترے رائے وینڈ دے دوستو نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق سید ونبی آلہ السلام دی عدیث پاک دے مطابق پاک پغمبر علیہ السلام دے ارشاد مبارک دے مطابق مومن اتنا نصیبہ والے ہیں صبر کر دیں اللہ کو لگو عجر لے لیں دائیں شکر کر دیں صبر کر دیں رب کو لگو خیر لے لیں دائیں شکر کر دیں مالک کو لگو خیر لے لیں دائیں یہ دے سارے معاملات دیں اندر خیر ہی خیر مگر سارے معاملات بندہ اپنے اللہ دے والے کریں اپنے اللہ دے سپرد کرے اپنے مالک دے روے اپنے مالک دے توقل اپنے مالک دے بروسہ اپنے مالک دے اعتماد کرے شیخ محمد عاصف صاحب اور دیگر پہیاں دا آٹرزی میں یقین کرو تو اڑے جذبات اور تو اڑی تعداد اور تو اڑی محبت اور پیار زوب شوق وہ ایک کے بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ واقعی اس مسجد نو شیخ الحدیث والتفسیر استاذ الاساتذہ استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ مجد ستوی صاحب رحمت اللہ علیہ دی دعائے اللہ انہ دی کبر نو جنت دا بغیچہ بنا انہ دے بیٹے دا میں نو فون آیا مجاہد اسلام فاضل نوجوان مولانا اتیق امجد ساتھ حفظ اللہ تعالی دا فون آیا ہے مولانا جے تسی رائے ونڈ نہیں پہنچے پروگرام دے اندر سرور پہنچو میں کہے جی میں جا رہے ہیں دعا کرو اتیق امجد ساتھ نو می اللہ دین دا خادم بنائے اتیق امجد ساتھ دی امی جانا بو جانو اللہ جنت الفردوس اتا کرے اچھی آمین کو آمین اللہ نہ معاملہ جڑنا اللہ نہ کہ سارے معاملات اللہ تے انسان روے اللہ تے قدی بھی اللہ تے گھلا نہ کرے تکلیف آئے سبر کرے خوشی آئے شکر کرے مولانا ابتالگری محمدی صاحب نے کیسے الفاظ کہنے کہ راب شاکران دے نہ لے راب صابران دے نہ لے شاکران دے اللہ خوش اندے رہے صابران دے اللہ خوش اندے رہے انما یوفف سوا بے رون اجرا ہم بے غیر حساب اللہ کریم فرما دے رہے اگر تُو ساڑھے واسطے سبر کر کے بخواہ دیتا ہے اسا تِنوں بغیر حساب دے عجر دے کے بخواہ دیتا ہے بغیر حساب دے اسی عجر عطا کرنیا جڑا بنا سبر کرنے اور سبر کرنے والے وابشیری صابرین فرمایا بشارتیں سبر کرنے والیاں واسطے خوش خبرییں سبر کرنے والیاں واسطے مبارک سبر کرنے والیاں ہم تو محمدی ہیں محمدی صاحب دے خطاب دیتایید دے اندر ایک باتیں بھی کرنے والا ہم تو محمدی ہیں بھایا ہے نام ہم کو سلارِ انبیاء ہیں بس کافی امام ہم اگری ایسی کہلنا سوندے اندر سن لوکہ کرو کہ بعض لوگ کہیں دے نے جنت ملے گی کینج ٹھیٹ پنجابیج میں تو اندر سن اگر اکثر لوگیں بات کہیں دے سن جنت ملے گی کینج کوڑو ایک کہندہ سی چلو رائے وینڈ کہ جنت ملے گی کینج کوڑو کسی کہنا چلو رائے وینڈ مگر میں تو انگوں گا اصل سنا ہوں اصل گاہ لگی ہے اصل گاہ لگی ہے جنت ملے گی کی میں عمل کیتے صحابہ نے جے میں جنت ملے گی کی میں عمل کیتے نبی علیہ السلام دے یارانے جے میں کہ جنہیں صحابہ اکرام نے پاک پہمبر اسلام دی گھل من کے وخائی اور اللہ رب رحمان دی بات تے عمل کمایا رب نے انہوں نے جنتی بنایا اج دعا کرو ہوں اللہ سانونی قرآن و سنت دا پہباند بنا میرے دوستو محمدی صاحب دے خطاب دی تعید دے اندر میں ایک ہور بات کروں کہ پہلی اور آخری گل اللہ کریم دا بو عمل پہلی اور آخری گل مکہ چل مدینے چاہ جائے پہلی اور آخری گل ازام سوڑ مصیتے چل اے خدا جاندہ جو بھی کسے نو مل دیں اس دربار تو ہی مل دیں اگر کسے نے علم لے آئے مالِ کولوں سمجھ لئیے مالِ کولوں شعور لے آئے مالِ کولوں رحمت لئیے مالِ کولوں برکت لئیے مالِ کولوں خیرت لئیے مالِ کولوں جرت لئیے مالِ کولوں اگر جنت بھی ملے گی تھی typu مالِ کولوں میری دعائیں اللہ سنو سارے انجنتی بنا دے اچھی آمین کرو مالک تو نہیں اکھڑنا اکثر لوگ دیکھو جی ذرا میرے آتھدی لکیر کی تھے جانے مولانا صاحب آزرا میرے آتھدی لکیر بیکھے آئے کی تھے جانے میں کوٹ رہا دا کشن ہو جانے لکیرہ مالک نے بڑھائیاں لکیرہ مالک نے بڑھائیاں اے مالکی جاندہ جنہیں لکیرہ بڑھائیاں ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے اور دوسری بات یہ ہے ہمارے سامنے نہ لکیر کی بات کرو نہ فقیر کی بات کرو نہ امیر کی بات کرو نہ صدر کی بات کرو نہ وزیر کی بات کرو نہ مشیر کی بات کرو اہلِ حدیث کے سامنے بات کرنی ہے تو قادر قدیر کی کرو بدرِ منیر اور سراجِ منیر کی کرو خالد خان صاحب خالد خان صاحب جی thank you very much خالد خان صاحب بہت بہت شکریہ خالد خان خالد خان حق دی پہچان خالد خان حق دا اعلان خالد خان سپیکری پھڑ کے کر دینے اعلان خالد خان تو خیر میرے دوستو میں لیڈی بات پڑھے گوشت ادھار کر رہے ہیں دیکھو اے نے محبت دیا گلا پیار دیا گلا میں ایک دفعہ مولانا رانا شمشات سلفی صاحب دا خطاب سنیا تم انہوں فرما رہا کہ منصور یار صرف بات پہ گھور تو کر میں نے کہا جی گھور کر رہا ہوں فرمانے لگے صدیق اکبر کی کیا بات رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رحمت کائنات کو علیہ السلام کو کاندوں پہ بٹھا کر غار سور میں لے گئے غار سور میں لے گئے اور اتنی بلندی پہ لے گئے جہاں کوئی اکیلا نہیں جا سکتا مشکل سے جاتا ہے وہاں صدیق اکبر رحمت کائنات علیہ السلام کو کاندوں پہ بٹھا کر غار سور میں لے گئے ہائے ہائے پھر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے ہم حد کرتے ہیں جنت کے لیے ہم عمرہ کرتے ہیں جنت کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں جنت کے لیے ہم زکاہ دیتے ہیں جنت کے لیے ہم اعتقاف بیٹھتے ہیں جنت کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں جنت کے لیے ہم تحجر پڑھتے ہیں جنت کے لیے صدیق اکبر تیری عظمت کا کیا کہنا تو نے تو جنت کو کاندوں پہ اٹھا رکھا تھا تو نے تو جنت کو کاندوں پہ اٹھا رکھا تھا جب ان کا خطاب ختم ہوا میں نے ان کے خطاب کے بعد کہا میں نے عرض کی سلفی صاحب مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جنت بڑی حسین ہے اور جنت بڑی جمیل ہے اور جنت بڑی چمکدار ہے مگر آمینہ کا لال جنت سے بھی عالی ہے جنت سے بھی نرالہ ہے اتنی جنت بھی سونی نہیں جن نے جنت دا دروازہ کھلا آنڑے مصطفیٰ سونے نہیں آنکھ وہاں سارے ملکے صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یار تُسیہ بچے ہیں جنہ قرآن پاک پڑھے ہیں کاری صاحب نے جنہ قرآن پاک پڑھا ہے کیا بات ہے پاک پرمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن تو اڈے جو بہتر ہوئے جھرا قرآن خود بھی سکھ دائے اور لوگاں نو سکھان دائے گانے سننے بھی راوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو عج توبہ کر لے ضرور دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا قرآن جھرا بندہ قرآن پڑے جھڑی عورت قرآن پڑے آج کل تے لوگ اللہ جانتا پتہ نہیں کی کر دے پھر دے اے چیچا وطنی دے علاقے جیسی اگلے دن گئے ہیں سارے ایک بندے دسیا اٹھارہ لکھ رپیہ ایک بندے نے محک ملک خسرت سوٹ دی تا اٹھارہ لکھ ایک ہور اٹھیا انہیں پیسے سٹے پیسے مگے کر گیا کٹا ویچیا کٹے نال پیسے لے آکے میک ملک تے سوٹ دی تے میں کہا تو گلتی کی تھی ہے تو کٹا لے آکے میک ملک تے اٹھے سوٹ دینا تاکہ چلو میک ملک تے لگا جاندہ پھر دوسنو کٹا دے بات جاندہ کوئی گل ہے کرنا لوگو اپنا مال سایا نہ کرو اور اوہ نصیبہ والے لوگ نے اوہنا لوگ کانوں میں مبارک دینا جنہ دے پیسے قرآن تے لگ جاندہ پاک تغمبر علیہ السلام دے فرمان تے لگ جاندہ مسجد تے لگ جاندہ جناز گاہ تے لگ جاندہ اید گاہ تے لگ جاندہ میرے دوستوں اللہ دے دین تے لگ جاندہ دین دی تعلیم تے لگ جاندہ اوہ بڑے نصیبہ والے لوگ نے جنہ دے پیسے رب دی تو ہی تے لگ جاندہ محمد عربی دی حدیث تے لگ جاندہ اکھو ملکے صلی اللہ سارے کو ملکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکراو القرآن نبی علیہ السلام فرما دے نے قرآن پڑھے آ کرو قرآن فائنہ ہوئی آتی یوم القیامہ شفی اللہ صحابہی پاک پہنگل اسلام فرما دے نے قرآن پڑھے آ کرو قرآن قیامت والے دین پڑھنو والے دین حق میں جس سفارشی بن جائے گا پڑھنو والے دین حق دین در قرآن سفارشی بن جائے گا قرآن پڑھے آ کرو اکراو القرآن اور پچھو مولانا کوڑھوں اسی عمرے تھی گئے مالک نے مکہ مالک نے مکہ ملاقات کرائی مالک نے مدینہ ملاقات کرائی پچھو اے نا کوڑھوں عربی کنہ قرآن پڑھ دینے اور کنہ عربیانو رہ دے قرآن نل پہ آ رے نبی علیہ السلام دے فرماان نل پہ آ رے اور کنہ سونے نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھ دینے عربی صبح صلی اللہ علیہ السلام اللہ سانوی درود پاک پڑھ دوالا بڑھا ہے اب پروگرام نہ کیے کھوڑ 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 تسی سارے جنہیں بیٹھو تسی کھوڑی ہو گلتے غور کرنا بھائی آ سب نا چھے انہیں نقینہ ہیں شیخ اوچنگوی اوڑا آو جی انجنہ کرو یہ اگر نہیں نا بھین دے اتے کرسی دے امہ میز دے تھلے بڑھن لگا جی ہونتے بیٹھ گئے نہیں کشا دعا کرو ان لائے میں دی زندگی جب برکل فرمائے سارے سکبیر آج دروان مشکلت شاہ آج دروان مشکلت شاہ بے برور اینما مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ شہر ایشی حضرت مولانا بلدور ساکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت مولانا پروفیسر کاری عبدالمنان زہر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ نے دے علم دے اندر عمر دے اندر آج جی دے اندر انکساری دے اندر دینداری دے اندر وفاداری دے اندر اللہ ہور برکتان پا بہت بڑا عزاد عالم لوگ علم وڑے لوگ کیا بات ہے میرے دوستو اور میرے عزیزو یہ بات میں تو انہوں سنا رہے ہیں پاک پاک عمر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرمایا اس کتاب دی وجہ تو اللہ قومہ نو بلند کر دینے اور اس کتاب دی وجہ تو اللہ قومہ نو پست کر دینے جو اس قرآن نل جڑ جائے جو اس قرآن نل وابستہ ہو جائے حضرت مولانا عبد الحمید محمدی صاحب جو قرآن سے جڑ جاتا ہے حدیث پاک سے جڑ جاتا ہے قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان سے وابستہ ہو جاتا ہے کائنات کا رب اس کو بلند کر دیتا ہے خوش نصیب کر دیتا ہے بخت بلند کر دیتا ہے جو اس قرآنوں قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہلِ حدیث ہو خوش ہو جو پاک عمر علیہ السلام دا فرمان ترق توفیق او ماں مارئین تو اڑے ہی دو چیزاں جھڑ کے جا رہے ہیں جب تغینا نمز بھوٹی نال پکڑو گے کدھی گمرانی ہوگے کتاب اللہ ہے و سنت و رسول ہی ایک اللہ دی کتاب ایک اس دے رسول علیہ السلام دی سنت ہے رائے وینڈ والے ہو دوستوں گوھر کرو نہ ایک نہ تین نہ پانچ نہ ساتھ نہ نو نہ یاران نہ تیران نہ پندرہ نہ ستارہ نہ انہی نہ اکی نہ تیئی نہ پنجی نہ ستائی نہ انہی نہ کتی سد کے جامہ مدینے والے سونے دی ہار گل سچی فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جارے ہیں تو انہوں قرآن دی برکت دی ایک گل سناو حضرت مولانا شاہ العدیس و تفسیر حضرت مولانا عبدالستار حماد صاحب اللہ دے بھلی مولانا محمد یوسف صاحب راجو والوی رحمت اللہ علیہ دی بیٹی مولانا عبدالستار حماد صاحب دی بیوی رشتہ ہو گیا انہوں نے کہا جی پندرہ پارے قرآن پاک حفظ کیتا میری بیٹی نے مکمل ہو جائے گا پھر اسی نکاہ دے دیں گے انہوں نے کہا جی ساڑھے کاردے اندر عبادی نہیں ہو رہی لہذا سانو نکاہ دیتا جائیں حماد صاحب کے والے دین کین لگیں تو گل کچھے تین ہوئی اس دا خامد انہوں پندرہ پارے قرآن پاک باقی دے حفظ کرائے گا تو اسی قرآن پاک ہی حق مہر پندرہ پارے لے دے مولانا محمدی صاحب حضرت شاہد صاحب پروفیسر صاحب توجہ فرمانا ذرا رشتہ ہو گیا اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیا مالک نے بیٹے عطا فرمائے مولانا عبدالسطہار صاحب نو بیٹے پروردیگار نے عطا فرمائے بیٹیاں عطا فرمائیا اور سات کے آٹھ تین پتر نے ساری تین قرآن پاک دیا حافظہ سارے پتر قرآن پاک دیا کیا برکتہ نے قرآن پاک دیا کیا برکتہ نے قرآن پاک دیا کیا عظمتہ نے قرآن پاک دیا اور جیڑی مخیرت اندھیئے ایمانی غیرت مولانا صنع اللہ ذاتی حفظہ اللہ تعالی صادقہ بادوالے پرسو منہ انہوں نے فون آیا انہیں ایک گال سنائی پتر گلہ نہ کر گال بڑی سننڑی فرمائے نے میری بیوی فوت ہو گئی یہ دعا کرو مولانا صنع اللہ ذاتی صاحب دی بیوی نو اللہ جنت دیکھو وہ سارے مل کے آنے فرمائے نے دس سال تقریباً ہوئے میں آنوں لے کے مصر گیا فوت ہوئی نو نا پندرہ یا سوڑا بھی دین ہوئے نے فرمائے نے میں دس سال تقریباً پہلا مصر لے کے گیا اپنی بیوی نو اور وہ تیک میوزہ میں وہ دے وچھ فراؤن دی لاش پہی اور میں آکے میں ٹکٹا لے کے انہیں ہی تکھلو فراؤن دی لاش پہنے کہ انہیں میں ٹوریات کے انہیں منو آواز ماری گال سنے ہیں جے میں واپس آئے میں حقیق آ لے کہنے لگی میں تے اس بھئی مان کافر زلیل کمینے دی لاش مفت نہیں وکھنا چاہاں بھی تسی پیسے خرچن لگے اے ساڑے رب دا دشمن ہے اے ساڑے مالک دا نافرمان ہے اے ساڑے اللہ دا بیعدب ہے اے ساڑے داتا دا گستاخ ہے میں اس دی لاش مفت بھی نہیں وکھنا چاہاں دی اے ہے ایمانی غیرت میرے دوستوں اور میرے عزیزوں قرآن پاک اور حدیث پاک سب کو بڑا خزانہ اور میں شاک صاحب دی مجود کی جب بات کر رہا ہوں حضرت عیسیہ سلام اللہ علیہ فراؤن نے بڑا پریشان کی تا ہتھاں میں ہاں مروا دی تھی یا گل سنوالی جے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی یا اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ کی کہہ رہی ہیں یا اللہ میرا کار جنت دے اندر بڑا مالکہ میرا کار جنت دے اندر بڑا یا اللہ میرا کار اپنے کور جنت دے اندر بڑا دے اور چیرے تے مسکراہت مسکراہ رہی ہیں پھرا ان کہنے لگا ادھا دماغ نوزب اللہ خراب ہو گیا ہے ادھا اکل جڑی ختم ہو گئی ہے اور ادھا دماغ مفلوج ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے سوچ مک گئی ہے اس ظالمنوں کی پتہ سی آسیہ سلام اللہ علیہہ کیوں مسکراہ دیا صاحب اللہ کریم نے سارے پردے ہٹا کے جنت دکھا دی تھی سارے پردے ہٹا کے اللہ کریم نے جنت دا دیدار جنت دی زیارت کروا دی تھی میرے عزیزوں تسی خوش نصیب ہو عقیدہ قرآن و سنت عقیدہ توحید و سنت اور میں شاک صاحب دی موجود کی دے اندر ایک حدیث پاک پانوں اور سنانا چاہنا سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی علیہ وآلہ وسلم فرما دے جتنی ازمیش زیادہ ہوئے گی جتنا امتحان زیادہ ہوئے گا اتنا عجر زیادہ ہوئے گا اور نعالی نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتِلَاهُمْ جدو اللہ کریم کسے قوم نہ محبت فرما دے نے انہوں ازمان دے نے فَمَرْ رَزِيَ فَلَحُ الرِّزَا جیڑا اللہ دی تقسیم تیرازی ہو گیا اللہ کریم بھی ہو دی تیرازی ہو جان دے جیڑا اللہ دی رزا تیرازی ہو گیا اللہ کریم بھی ہو دی تیرازی ہو جان دے وَمَنْ سَخِتَ فَلَحُ السَّخَتَو جیڑا بندہ نراض ہو گیا اللہ دے فیصلے تے اللہ دی تقسیم تے اللہ دی ازمیش تے اللہ دے امتحان تے اللہ بھی ہو دی تیرازی ہو جان دے اصل کامیابی اے وے بندہ ہر حال اچھ اپنے اللہ تیرازی روے ہر حال تے اندر اپنے مالک تے انسان رازی روے رائے وینڈ والے ہو بڑے ہی تسی خوش نصیب ہو بڑے ہی بخت بلند ہو اتنا روحانی اجتماع اتنا روحانی میں تو انواز کرتے ایک گل چھلو دسنی ہے دعا تو اڑے واسطے کرنی آیا تو اڑے کو دعا کروان واسطے آیا کہ بندہ غریب ہو جائے نا کوئی بندہ مانا ہو جائے کنگال ہو جائے پریشان ہو جائے اور غمان دا وقت آ جائیں ازمیش تا ٹیم آ جائیں تے او کتے فوٹوپات تے بیٹھا ہوئے کتے بینچ تے بیٹھا ہوئے اور کپڑے پھٹے پرانے چاوکچ بیٹھا ہوئے کھوڑوں کو رشتے دار گزرے تو ان کو یہ نا آتے رکی لگ دا لگ دا بھی ہوئے تو کہیں دا کچھ نہیں لگ میرا ادنا کوئی تعلق نہیں ساڑھا کچھ نہیں لگ دا آسمان تو آوازوں دیئے اے ہوئی فقیر کنگال مسکین پاتے کپڑے ککھانی کلیچ رہا کے جدہ اکوری میرا نالین دا اللہ میں آسمان تو کی نا یہ میرا لگ دا ہے میں یہ دا لگ دا یہ میرا لگ دا ہے اور میں یہ دا لگ دا یہ میرا بندہ ہے میں یہ دا معبود یہ میرا بندہ ہے اور میں اس دا معبود ہوں کدھی آ کے پچھلی رات مالک دا ترلا ماروں تھی الفاظ کیا کروں تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے حافظ تارک صاحب میرے برادر محترم میرے پائی جان میں نے فرما رہے تھا ساڑھے کول تسی اوندے نہیں میرے کلوں واقع نہیں آیا گیا کیونکہ مجبوریاں بڑیاں میں تو ایک گالک ہی نہ ہوں میں آ جا ہوں نامت منظوراں نامت مجبوراں میں دمار بھی ہوں تو میرا دل کر دا تو ہڑی سیارت دیدار کر رہا ہوں لیکن جیڑی گال تو ہم سنا رہے ہیں اے او تعلق ہے جیڑی وجہ تو تو ہڑا سڑا پیار ہے پیشنی رہا ہوں کوئی ٹیم مل جائے جدو بھی تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبی تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے و آخر دعوانا نہیں وہ جو تو گلے نہ سنانا وہ چالتا نہیں پیا تے قرآن سہر نہ سنا الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم منصر اللی اسلام والمسلمین اللہم اید اللی اسلام والمسلمین ربنا اگفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک رو فررحیم اللہم اکفنا بحلالکا انحرامکا و اغننا بفضلکا امن سواک سبحان ربکا رب العزہ اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزہ و سلام علی المرسلین